بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو جوسف رحمت اللہ علیہ یہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے بہت مشہور اور آپ حضرات کے سامنے بھی آ چکا ہے من ساوا یومان فہو فی الخسران من ساوا یومان فہو فی الخسران جس شخص کے دونوں دن کل گزشتا اور آج کا دونوں دن اس کے برابر گزر گئے کام کے اعتبار سے جتنا کام اس نے کل کیا تھا اتنا ہی آج بھی کیا فہو فی الخسران ایسا شخص گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے کیا مطلب ہر دن کی کار کردگی کام کاج ہر روز کا پچھلے روز سے زیادہ اور بڑھا ہوا ہونا چاہیے پچھلے روز سے بڑھا ہوا ہونا چاہیے آپ کہیں گے کہ پورے وقت میں کام کیا اور جو قوت اور طاقت تھی لگا دیا ہم نے تو اس سے زیادہ کیسے ہوگا وقت کہا طاقت قوت کہاں سے آئے گی اور زیادہ بڑھایا اور زیادہ وقت کہاں سے آئے گا اور قوت کہاں سے آئے گی اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے عمر دی صحت دی لئن شکرتم کیا مطلب اس کا لئن شکرتم اگر تم نے ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا شکریہ ادا کرنا کیا مطلب ہے جو طاقت و قوت عطا کی اللہ رب العزت نے پوری طاقت و پوری قوت آپ نے استعمال کیا بچا کے نہیں رکھا سوتے نہیں رہ گئے دن بنایا کام کرنے کے لئے کیا کام زائے نہیں کیا یہ شکریہ ہے لئن شکرتم تو کیا فرماتے لا ازیدنکم علماء کرام لام تاقید بانون تاقید سقیلہ خفیفہ بھی نہیں سقیلہ ضرور بزرور ہم اور زیادہ بڑھائیں گے نعمتیں میں تو دیکھا نہیں میں نے کی ترجمہ حضرت تھانوی نے حضرت شاہد و قادر نے اور دوسرے حضرات نے کیا ترجمہ کیا لا ازیدنکم کا ہو سکتا ہے یہی ترجمہ کیا ہو مگر میں یہ ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں لا ازیدنکم ضرور بزرور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں گے تم اگر اپنے اندر کی صلاحیت کو استعمال کرو گے جو ہم نے عطا کی ہیں دن کام کرنے کا جو تم کو دیا طاقت و صحت و قوت عطا کی ہمارے دی ہوئی اس نعمت کا تم نے شکر ادا کیا یعنی اس کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی اتنا فرما دیتے ازیدکم ازیدکم لا نوشدد کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرمائیں وہ فرما دیتے کہ ہم زیادہ کریں گے اور دیں گے اور دیں گے کافی نہیں تھا کافی ہے بہت ہے لیکن کیا فرما رہے ہیں میرے بندے تم ذرا سا بھی شک نہ کرنا کہ تم نے اگر کام پورا کر دیا تو بس ہو گیا لا ازیدن انکم ضرور بزرور اللہ تعالیٰ فرمائے پھر ضرور کہیں پھر اور ضرور کہیں لا لام تاکید بانون تاکید سقیرہ یہ ہمارے ہمارے لئے اتمنان کی بات ہے اتمنان کی لئے کہ دیکھو شکر ذرا سا بھی شک نہ کرنا تم کر کے تو دیکھو جو طاقت و قبر عطا کی ہم نے تمہیں اسے استعمال کر کے تو دیکھو ہماری نعمتوں کا شکر صحیح معنوں میں جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کر تو دیکھو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں اور اگر اتنا سب لام تاکید بانون تاکید سقیلہ سے فرما دینے کے بعد بھی اگر ہوش نہیں آ رہا ہے تو پھر بات خطب ہوئے وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ خبر اگر کفرانِ نعمت کیا جو نعمت بھی جس نعو کی نعمت جس طرح کی نعمت وَإِنْ تَعُدُّوا نعمت اللہی لَا تُحْشُوهَا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو کتنی نعمتیں دی ہیں تو تم گن سکتے ہو لَا تُحْشُوهَا گن نہیں سکتے ہو جسم کے اندر جو نعمتیں عطا کی ہیں سر سے لے کر کے پاؤں تک ذرا غورتو کریں دنیا میں میڈین جرمنی میڈین چائینا تو خیر تماشا ہے کسی بھی بڑے سے بڑے ملک کی کوئی مشنوع کوئی بنی ہوئی چیز بہت مضبوط ترین چیز ہو مشہور میڈین جاپان میڈین جرمنی کہتے ہیں میڈین جاپان ہے جاپان کا بنا ہوا ہے جرمن کا بنا ہوا ہے بہت مضبوط کتنی دن چلے گا وہ موبائل جو بنتا ہے کتنے دن چلتا ہے کاروں کے اندر جو پرزے فٹ ہوتے ہیں وہ کئے سال تک چلتے ہیں گھستے ہیں نا گھستے گھستے ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنایوے پرزے سر سے لے کر پاؤں تک ہیں دانت بنایا دانت عمر آتا کی اسی سو سال کی ستر سال کی اور دو سال کے بعد سے دانت کا استعمال شروع کر دیا سخت سے سخت چیز بھی اس سے کھاتے ہیں توڑتے ہیں چباتے ہیں کتنا گھستا ہے وہ اگر میڈین جاپان اور جرمن کی کوئی چیز ہو تو چلتے چلتے دس جائے گی پرزہ بدلنا پڑے گا پرانا ہو گیا یہ پرزہ کیا ہے دن بھر چلتا رہتا ہے آپ کہیں دن بھر کہاں کھاتے رہتے ہیں نہیں نہیں دن بھر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو دال کا مخرج کیا ہے زبان کی نوک اور سنہ یعوریہ کی جڑ استعمال نہیں ہو رہا کیا استعمال دھو رہا ہے ہر ایک بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں دات کا استعمال نہیں ہو رہا ہے ہوتا ہے ہر حرف حروف سے ملا کر تلفز کرتے ہیں کرمات و جملوں کا تلفز کرتے ہیں بولتے ہیں ہر دم زبان چلتی رہتی ہے تو صرف زبان نہیں چلتی زبان کے ساتھ ساتھ دات بھی لگتا ہے کی نہیں لگتا ہر وقت چلتا رہتا ہے اور ذرا میڈین جرمری اور میڈین جاپان کی کوئی بنی ہوئی کار آپ دس گھنٹے چلا کے دیکھئے وہ سلسل برابر روکنا پڑے گا کہیں نہ کہیں انجن تھنڈا کرنا پڑے گا پانی ڈالنا پڑے گا اور یہاں اس دات کو استعمال دن بھر تستعمال کرتے ہیں کتنا پاری ڈالتے ہیں آپ تھنڈا کرتے ہیں مگر کتنے برس تک گھستا نہیں ہے ٹوٹ جائے وہ الگ بات ہے لیکن گھستا نہیں ہے صرف ایک دانت کی نعمت کو آپ دیکھ لئے دانت کی نعمت کو کیا حال ہے ایسے ہی سر سے پاؤں تک دماغ دیا ہے دماغ ذہن قلب یہ ہاتھ ہے یہ پاؤں ہے یہ چلتا ہے گھست جاتا ہے ایسا بنایا ہے گھست پتہ نہیں کون سا میٹیریل استعمال کیا ہے اللہ تعالی کون سا میٹیریل استعمال کیا ہے میٹیریل پاؤں گھستا ہی نہیں ایک سال دو سال کی عمر سے چلنا شروع کرتا ہے تو جب تک چلتا ہے گھستا نہیں پاؤں موہ کے اندر دانت کو دیکھو جس کے نیچے کا حصہ پاؤں کو دیکھو جو حصہ بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے کہیں سے گھستا نہیں ہے وہ یہ گھست جاتا ہے مزدور مزدور ہی کرتا ہے فیکٹریوں میں کام کرتا ہے ایک شخص پرزہ بناتا ہے کچھ گھستا ہے کہیں سے بھائی کہاں سے یہ ناخن نکلتا ہے اللہ جانے کتنا بھر دیا اللہ میانے ہاں ناخن بھر دیا ہے یہ بھر دیا ہے ناخن کاٹنے کے بعد پھر نکل آتا ہے بعض لوگوں ناخن بڑھانے کا مقابلہ کیا ہے گینز بک نے نام آیا ہے اتنے بڑے بڑے ناخن ان کے وہ کہاں اندر سے نکل رہے ہیں کہیں فٹ کیا اللہ تعالی نے اندر بھر دیا ہے اب نکل رہا ہے نکل رہا ہے کئی کچھ ہے جو چیز جہاں ہے اپنی حالت پر ہے پھر اس کا شکریہ کیا ہے بھائی طاقت قوت دی صحت دی عمر دی لئن شکرتم وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْشُوْهَا رمضان کا مہینہ آیا ہے میں ابھی کہہ رہا تھا مولانا سے اسی پر یاد آئی بات کہ جب کوئی شخص تجارت کرتا ہے مال لگاتا ہے تجارت میں دس ہزار روپے دس ہزار ٹکا لگایا اور وہ پورے کا پورا منافع کے ساتھ واپس آیا دس ہزار میں لگایا دس کا دس ہزار واپس آیا نفع کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر گھر بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا رکھ کر کے نفع تھوڑا سا دفعہ رکھ کر کے گھر کے خرچ کے لیے سارا پھر لگا دیتا ہے بلکہ ہمت اس کی بڑھتی ہے کہ یہ کام جو شروع کیا ہے ہم نے حضرت محتیم صاحب کے مشورے سے بڑا نفع بخش رہا بڑا اچھا مشورہ دیا حضرت نے ایک ٹکے کا نقصان نہیں ہوا سارے ٹکے واپس آئے اور اس نفع دس گناہ ہوا ایک حرف پر کم سے کم یہ تو حضرت محتیم صاحب کے دیوے مشورے کا یہ حال ہے کہ آپ کو یقین ہے ایک بات تجربہ کر رہی ہے آپ نے دس لاکھ ٹکے دس ہزار سے دس لاکھ لگائیں گے آپ اسی اعتبار سے پھر منافع بڑھے گا آپ پھر کرون لگائیں گے کوئی رکھتا ہے ملشاہ کوئی رکھتا ہے یہاں تک کی جب اسے اس بات کا یقین دیا دیا جاتا ہے کہ اگر تم دس کرون روپے لگا دوگے تو منافع کی مقدار بہت بڑھ جائے گی تو وہ دس کرون نہیں ہوتے ہیں پانچ کرون کا قرضہ لیتا ہے لیتا ہے نہیں لیتا ہے اسے یقین ہو جائے کہ ہمارا روپے لگایا ہوا ٹکا نقصان نہیں ہوگا واپس آئے گا تو قرض لیتا ہے دنیا میں ہو رہا ہے یہ برابر قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان حضور کا فرمان من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بی حسنتم والحسنت بی عشرت ام صالحہ قرآن کریم کا اللہ کی کتاب کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس ایک حرف پر ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر دی جاتی ہے یعنی ایک حرف پر دس نیکی اور بے سمجھے پڑھنے پر مودودی صاحب کیا فرماتے تھے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ہی نہیں کچھ توتے کی طرح رٹھنے سے کیا فائدہ سمجھ کے پڑھو ان سے یا ان کے ماننے والے سے کوئی پوچھے کہ حروف مقتعات جو قرآن میں آئے ہیں تو رقن سمیع کر نصیحہ اس کا مجموعہ ہے انتیس صورتوں کے شروع میں ہیں چودہ حروف انتیس صورتوں کے شروع میں بدل بدل کر آتے ہیں علف لام میم علف لام و علف لام میم سات وغیرہ وغیرہ ذرا اس کا معنی آپ ڈکشنری میں نکال کر کے اپنے گھر سے نکال کے آپ بتا دیئے تو موڑولی صاحب اور جتنے بھی صاحبان ہیں جہاں جہاں کیا فرماتے مفسرین حضرات اس لفظ کو نقل کرنے کے بعد اس کا معنی بس اللہ ہی جانتے ہیں اور کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا ہوگا تو وہ بھی جانتے ہیں ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے وقت میں اپنے زبانے میں ایسے سے مودودیوں کا کوئی جھاپا رگایا ہے کہ خبرداز زبان مت خراب کرنا بددماقی نہ پیدا کرنا ایسے مثال عطا فرمائی ہے لا اقول علف لام میم حرف بل علف حرف لام حرف میم حرف کتنی نیکی ہوگئے یا لگرک تیر حرف ہیں اور بعض حضرات نے تو یوں تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں نا مشایخ عظام خانقہوں والے یہ بندوں کو اللہ کے اللہ کے کام میں لگانے کے لیے ایسی ایسی ترکیے میں استعمال کرتے ہیں کہ بندہ اگر بورا ہے اٹھا نہیں جاتا تو سہارے سے چلنا شروع کرتا ہے اتنی حمد پیدا کرتے ہیں یہ جو مشایخ عظام ہیں اور خانقہوں کا سلسلہ ہے بلے دوستو اس کو محض ایک کاروبار نہ سمجھو چلو وہ کاروبار کر رہے ہیں کرے وہ کاروبار ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر تمہارا تو فائدہ ہے تم لگو اس میں تصوف کے راہ میں قدب تو اٹھاؤ ایسی ترکیبیں کرتے ہیں یہ حضرات ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے کمزور سے کمزور ہو پھر بھی چل پڑتا ہے تو کیا ہے تجزیہ کرتے ہیں کہ صرف تیر حرف نہیں ہیں بلکہ علف 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 کے تلفز کرنے میں تین حرف آتے ہیں علف اور لام اور فا لام تین حرف آتے ہیں بولنے میں ہے نا لام علف میم اور میم تین حرف آتے ہیں میم یا میم کتنے حروف ہو گئے علف لام میم کہنے میں کتنے نیکی ہو گئی اگر اخلاص کی خاد اس میں پڑ گئی ہے اخلاص کا انجیکشن بھی لگ گیا ہے تو پھر پدا نہیں اور کتنے جائے گا کیونکہ اخلاص عمل میں اصل اخلاص ہوتا ہے اخلاص عمل اصل چیز ہے اور یہی اخلاص پیدا کرنے کے لیے خانقہوں کا وجود ہوتا ہے خانقہیں کیوں ہوتی ہیں میں سب کو نہیں کہتا جتنی خانقہیں بنی ہیں سب سبحان اللہ ما شاء اللہ ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلو تم تم کہتے ہو کہ یہ صاحب تو کاروبار ایک ہے ان کا خانقہ بنا لیا ہے کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کرنے دو ان کو تمہارا تو کوئی نقصاد نہیں ہے ان کے کاروبار میں تمہارا تو فائدہ ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے تم اللہ کا ذکر کر کر کے تو دیکھو فَدْقُرُونِ اَذْقُرْكُم تم اللہ کو یاد کرو تو اتنا کہہ دینا کافی ہے وہ حکم دے دیا اَذْقُرْكُم فرماتے ہیں ہم تم کو یاد کریں گے اگر تم ہمیں یاد کرو گے تو یہی مشایخ سانقاوں میں سکھاتے ہیں تو ہم تم کو یاد کریں گے تم اگر مجلس میں یاد کرو گے مجلس میں بیٹھ کرے اللہ 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 کرو گے تو ہم تمہیں فرشتوں کے مجلس میں تم سے بہتر مجلس میں یاد کریں گے تم یہ سب مشایخ حضرات دل میں تلقیل کرتے ہیں دن ذات کہتے ہیں آپ کہیں صاحب روزانہ وہیسی اسی بات کو دوراتے ہیں ایک کتاب کھول کے پڑھنے لگتے ہیں یہ کیا ہے روزانہ یہ تجدید ہوتی ہے جیسے برتن ہے اس کو ماجتے ہیں روزانہ ماجتے ہیں آپ صاف کرتے ہیں اس سے طاقت و قوت بڑھتی ہے اور اگر نہ ماجا جائے اور مٹی پڑی ہے گرد جم گیا ہے تو جم گیا ہے گرد تو مٹی مٹی بنا دیتی ہے بڑی بڑی فورات کو مٹی بنا دیتی ہے زگھ لگ جاتا ہے زگھ لگ جاتا ہے تو وہی باتیں اسی لئے کہی جاتی ہیں بار بار سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں نماز میں روزانہ ہر رکعت نماز میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں تاکہ دل کا زگھ دور ہو میرے دوستو تو پورا کاروبار لاکھوں کروہ میں شروع کرتا ہے بندہ اس بات پر کہ جو ہم نے محتیل صاحب سے جو بشویہ لیا مشورہ بھی کبھی ڈخصان نہیں ہوا کبھی گھاٹا نہیں آیا دس ہزار ٹکا لگایا تو اتنے روپے آ گئے اور بیس دار لگا دیا ایک لاکھ لگا دیا کبھی گھاٹا نہیں آیا جس حساب سے بتایا تھا کہ اتنا لگاؤ گے تو اتنا ملے گا ضرور اتنا تم ملا ہی اور مل گیا تو یقین آ جانا مشورے پر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مشورے پر ایک حرف پر دس نکی کا وعدہ فرمایا اللہ نے حضور نے فرمایا تو وہ کہتے ہیں صاحب سمجھ کے پڑھو تو بھائی علف لام میم جو مقتعات ہیں حروف حجہ قرآنی ان کا معنی تو کوئی نہیں جانتا حضور ایسے لفظ کی مثال دے رہے ہیں یہ مودودیت کا قلعہ قمع اور جڑ اسی زمانے سے کار دی گئی ہے حضور نے ایسے ذہن کی ایسے ذہن میں جو بیچ غلط قسم کے پیدا ہوتے ہیں اس بیچ کو اکھار دیا آپ نے اسی زمانے میں اپنے زمانے میں اس لئے ہمارے علماء کرام مودودیت کی خلاف رہے ہیں کیوں حضور نے اپنے لسان فیض ترجمان سے اللہ کے حکم سے اسی زمانے میں قلعہ قمع کر دیا تھا مودودیت کا ہم بھی اسی لئے لگے رہتے ہیں پیچھے کہ دیکھو دماغ صحیح کرنا دماغ صحیح کرو کسی مدسے میں صاحب تحقیق علم سے جا کے پڑھو تاکہ علم صحیح آوے اور پھر اس کے بعد خالے پڑھنا کافی نہیں ہے مودودی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے سمجھا آپ نے بہت پڑھے لکھے آدمی قرآن پاک کی تفسیر لکھی کتنے جلدوں میں تفہیم القرآن آج کل کا تجدد پسند طبقہ جو ہے مارڈرن بہت پسند کرتا ہے ان کی کتاب تفہیم القرآن کو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے وہ پڑھا لکھا آدمی نہ ہو تو اتنی بڑی جماعت تیار کرے کھڑا کرے گا جماعت اسلامی یہاں اور وہاں بہت پڑھے لکھے آدمی تھے پھر کیوں برباد ہو گئے ان کے خلاف کہتے تھے مہدود صاحب اگر میری تحریک جماعت اسلامی جو میں نے برپا کیا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے حضرت مرونہ حسینہ مصاب مدنی حضرت تھانوی نے فرمایا شروع میں شروع میں شروع میں میرے دوستو جب مہدود صاحب جمعی طلمہ ہند کے اخبار الجمعیت کے مدیر تھے ایڈیٹر تھے ابھی کوئی بات نہیں سامنے آئی تھی ایک دو کتاب ان کی آئی الجہاد اور پردہ حجاب پردہ الجہاد بڑی تعریف کی گئی علماء نے بہت تعریف کی اس میں کوئی خرابی بات کی بات نہیں تھی اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ شخص کے تحریروں میں گمراہیت کی بھو محسوس ہوتی ہے حضرت تھانوی اُس وقت فرمایا تھا جب ابھی کچھ بھی نہیں بات آئی تھی مجھے ضلالت کی بو محسوس ہوتی ہے بو محسوس ہوتی ہے جب نزلہ و زکام نہیں ہوگا نظام جو ہے خوشبو اور بدبو کو محسوس کرے گا جس ناک آپ کی تو معمولی سی خوشبو ہوگی آپ محسوس کر لیں گے معمولی سی بدبو ہوگی محسوس کر لیں گے اور اگر نزلہ ہے آپ کو زکام ہو رہا ہے تو کچھ بھی ہو پتا نہیں چلتا یہ حضرات جو علماء کرام تھے بحققین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذر دماغ کو نزل زکام سے بچایا تھا تو محدود صاحب کے تجدد کو حضرت تھانوی نے وہ شخص محسوس کیا سب سے پہلے محسوس کیا سب سے پہلے مولانا حسین اوہ صاحب مدنی سے پہلے اور بہت سے لوگوں سے پہلے محسوس کیا تھا انہوں نے تو کیا کہا تھا انہوں نے اگر میری جماعت صحیح نہیں ہے تو میرے ساتھ لگے ہوئے یہ مولانا عبور حسن علیم یا ندوی یہ مولانا منظور نعمانی یہ خادہ یہ مولانا بختیار مدرسی بختیاری بختیار نے بختیاری یہ بڑے بڑے حضرات میرا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس طرح سے فرمایا تھا یعنی اگر میری جماعت میں خرابی ہوگی تو ایسے ایسے لوگے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ ہیں لگے ہوئے ہیں مولانا علیم یا ندوی بھی تھے ان کے ساتھ منظور نعمانی صاحب بھی تھے ان کے ساتھ اور جناب مولانا بختیاری بھی تھے بدرس کے ان کے ساتھ مولانا شمس رحمت اللہ علیہ یہاں کے وہاں لگے ہوئے تھے تو کہتے تھے وہ کہ دیکھئے کیسے کیسے لوگ میرے ساتھ ہیں یہ میرے ساتھ کیوں نہیں چھوڑ دیتے یعنی اگر یہ ساتھ چھوڑ دیں تو میری جماعت انہی کے کہنے کے مطابق انہی کے اصول بیان کی ہوئے کے مطابق کیسی جماعت قرار پائے گی غلط نہ سب الگ ہوئے سب الگ ہوئے اپنے اپنے وقت میں چل کر کے سب الگ ہونے کے بعد سب نے کتابیں لکھی سب نے کتابیں لکھی مولانا علیمین ندوی سے شیخ الحدیث صاحب نے کتاب لکھوائی لکھ نہیں رہے تھے وہ مولانا علیمین رحمت اللہ علیہ کا مزاج تھا چلو ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لمبی ٹھو بھی لگا رہے وہ بھی ٹھیک ہے چوڑا پجام پہن رہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ مزاج تھا چنانچہ سب کے ساتھ لگ جاتے تھے ذرا تھا چمک دیکھی کہیں لگ گئے علیمین ندوی ان کے ساتھ اور رفیق محترم تھے مولانا منظور نومانی دارلوم دیواند کے فاضل ان کے دوست تھے انہیں بھی گھسٹ لیا اپنے ساتھ منظور نومانی کو بھی گھسٹ لیا اپنے ساتھ یہ بھی گھسٹ گئے بیچارے لیکن بہرحال ان سب حضرات کا تعلق علماء حق سے تھا مولانا علیمین ندوی دیوبند آئے اور حضرت مولانا حسینہ صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر ٹھہر کر کے انہیں کیا کھانا پینا اور دارلوم میں بخاری شریف کو پڑھائے ان سے دارلوم کی برکت مولانا مدنی کی صحبت کی برکت منظور نومانی صاحب دارلوم کے پڑھے فارق تھے علماء حق کی صحبت کی برکت سے دوچار دس بیس قدم چلنے کے بعد آخر کار پیچھے ہٹ گئے چھوڑ دیا ساتھ سب نے ساتھ چھوڑا تو اب ساتھ جب چھوڑ دیا تو انہوں مولانا مودوری صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اب تو ساتھ چھوڑ دیا ان لوگوں نے اب تو تم اپنی جماعت کے بارے میں خیر مناؤ کہہ دو کہ ہاں غلط مگر نہیں بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے تو کہتے ہیں مودوری صاحب اور ان کی پارٹری کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں اچھا بھائی حضور تجو فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہمت اگر ہے مودوری صاحب اینڈ کمپنی تو اس حدیث کی تردید کر دو کہ ہم نہیں مانتی اس حدیث کو جس حدیث میں فرمایا گیا علیہ قول علیف لام میم حرف علیف لام میم کی مثال دی ہے وہ مقتعات میں سے ایک حرف کی مثال دی ہے جس کا معنی کوئی نہیں جانتا آپ بھی نہیں جانتے کوئی نہیں جانتا اس پر دس دس نیکیوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے یہ بغیر بغیر سمجھے تو پڑھا جارا ہے نا یا سمجھ کے پڑھ رہا ہے علیف لام میم کا کیا معنی ہے کوئی سمجھ رہا ہے بے سمجھے پڑھ رہا ہے حضور فرماتے کہ اس کے پڑھنے پر تیس نیکی ملے گی یا تو موضوع صاحب کہیں کہ صاحب یہ حدیث نہیں ہے ہم نہیں مانتے کہہ دو اگر ہمت ہے تو کہہ دو اور اگر مانتے ہو تو جواب دو کہ کیوں بولتے ہو کہ بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی مثال حضور نے دی ہے یہ اسی ذہنیت کہ پودے کو غلط قسم کے بہت پودے کو کاٹنے کے لیے جڑ کاٹنے کے لیے حضور نے اتنے پہلے فرما دیا تھا جو یہ کہتے چل کر کے بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے حضور نے پہلے ہی مودودیت کا رد کر دیا تھا اس نے علماء کرام ان کے پیشے پڑے یہ سنت نبوی ہے سنت نبوی یہ ہے کہ مودودیت کے خلاف بات اٹھائی جاتی رہے اب حضور کے زمانے میں مودودیت تو نئی تھی نہ مودودی تھے مگر دیکھو مودودی نے جو اتنے زمانے کے بات کہا اس کا جواب حضور نے پہلے دے دیا کہا نہیں لا قول علی فلام میم حرف تین حرف ہیں اس کے چھ حرف ہیں اس کے سواب ہے اب مودودیت صاحب کہیں علی فلام میم پر تیس نیکی ملتی ہے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہہ دیں خاص ضرورت ہے نہیں ہے آپ کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے نیکیوں کا آپ کو ضرورت نہیں ہے چلے جاؤ ریلوی ایسٹیسن پر ٹکٹ لینے کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدنے کے لیے کتنا ٹکٹ ہے بھائی ایک طرف کا ہمارا بیس ہزار ٹکا بیس ہزار ٹکا میں ایک طرف کا ایک طرف کا ایک طرف کا کرایا ہے ڈاکا ٹو ڈلی بیس ہزار ٹکا میں سے ایک ٹکا کم ہے تو وہ کہے گا ٹکٹ والا کی ٹھیک ہے لاؤ دے دو میں اپنی طرف سے ڈال دوں گا کیا جواب ملے گا آئی جواب تو چھوڑو تو آپ خود ہی درد سے مانگیں بیس ہزار ایک ٹکا کم پڑڑا ہے تو وہ نہیں ریایت کرے گا ٹکٹ دینے والا آفیسر ریایت کرے گا اس دن تم کو ایک ٹکی کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا اس دن تمہیں ایک ٹکا کی قیمت کیا ہوتی ہے ٹکٹ نہیں ملے گا بیس ہزار انیس ہزار نو سو ننانوے ٹکا موجود ہے ایک ٹکے کی کمی ہے اس ایک ٹکے کی کمی کا اندازہ اس کی قیمت کا تمہیں ہو جائے گا اس دن جب آنکھ بند ہوگی نا تب پتا چلے گا کہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے اس دن پتا چلے گا نہ ماں بیٹے کے کام آئے گا ایک ایک نیکی کے لئے دوڑیں گے میدان حشر میں ایک ایک نیکی کے لئے سب کہیں گے ہٹو جاؤ ہٹو جاؤ ہمیں تو خود ہی اپنی پڑی ہوئی ہے تب پتا چلے گا کہ علیہ السلام پر کوئی ثواب نہیں کوئی فائدہ نہیں تیس نیکی مل جائے گی تو کیا ہوگا نہیں ملے گی تو کیا ہوگا تب پتا چلے گا یہاں تو نہیں پتا چلے اللہ ہے کچھ ایک ایک روپیہ ایک ایک ٹکے کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اسے موقع پر جہاں کہیں سے کوئی امید نہیں ہوتی مدد کی تعاون کی تب پتا چلے گا بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں حضور فرماتے ہیں اتنا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں کیا ہوگا فتوہ کیا ہے فتوہ حضور فرماتے ہیں اتنا فائدہ ہے مدودی فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہیں مفتیان کرام فتوہ دو کچھ ہے ہمت بولو کیا فتوہ لگے گا ایمان ہے باقی صاف کہتے ہیں قرآن بے سمجھے پڑھنے کوئی فائدہ نہیں حضور فرماتے ہیں کہ اتنا فائدہ ہے یہ فائدہ ہے آج ہمارے طالبہ کے جو ہوتے ہیں مدارس کے طالبہ اور مدارس کے طالبہ نہیں نئے نئے مدردسی نئے ان کے بھی دماغ خراب ہو جاتے ہیں بول جان غلط صحبت کے نتیجے میں نئے نئے فوضلہ کے بھی دماغ خراب ہو رہے ہیں اپنے کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں وہ دو حرف پڑھ لیا خدا جانے کیا سمجھتے ہیں ہم تو جامعہ اظہر کے فارغ ہیں ہم تو کراچی کے فارغ ہیں ہم تو دیوبند کے فارغ ہیں کیا ہوا کیا ہوا کراچی کیا ہے دیوبند اور کیا ہے اظہر کیا ہے کچھ نہیں ہے اگر اخلاص عمل نہیں ہے سب بیکار ہیں اور یہ اخلاص عمل کی دولت خانقہوں ملتی ہے صرف خانقہوں ملتی ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد مولا روم رحمت اللہ اتنے زبردست عالم زبردست عالم اپنے کو کہتے ہیں مولویت تو ہم کو نصیب ہی نہ ہوتی اگر ہم شمس تبریزی کی غلامی میں نجاتے ہیں شمس تبریزی کی غلامی میں نجاتے ہیں حضرت مولانا حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مفسر عاظم ہے تفسیر کبیر کتنی جلدوں میں تفسیر ان کی ہے زبردست تفسیر ہے مولوی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر امام رازی کی تفسیر میں تفسیر ہی نہیں ہے باقی سب کچھ ہے غلط کہتے ہیں جاہل ہیں جو اس طرح کی بات سوچتے ہیں مولوی کہ تفسیر نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں ہیں بہت تماشا انہیں پتہ نہیں دماغ نہیں کام کرتا ہے دو ٹکے کا تو دماغ ہے تم تفسیر رازی کو سمجھو گے غلط ہے یہ طریقہ سوچنے کا تفسیر سے بھری ہوئی کتاب ہے فخردین رازی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی علمی کام میں لگے رہے سب جانتے ہیں ان کو ہر پڑھا لکھات میں جانتا ہے اتنی بڑی تفسیر لکھی تخیر زندگی میں انہیں خیال آیا دین کا کام کرو گے تو دینی سوچ اور سمجھ ہوگی پیدا سوچ پیدا ہوئی سمجھ آئی تو اب اس سوچ اور فکر اور سمجھ سے کام لو آگے اگر دینی کام کرتے کرتے فکر اور سوچ اور سمجھ آگئی تو اس پر بیٹھ نہ رہو اب اس کو آگے بڑھاؤ سنانچہ سارے زندگی دینی علمی کام میں بسر کر لینے کے بعد فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کو خوش آیا خیال آیا کہ بھائی تصوف بھی کوئی چیز ہے اس میں تو کوئی شباہ نہیں ہے بہرحال اتن زبدست تعالیم تھے وہ قیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں والدہ بیمار ہیں نماز پڑھنے کے کھڑے ہوتے ہیں فرنہ کاروبار میں گھاٹا آ گیا ہے شیطان ہزاروں وساویس ڈالتا ہے سارے علوم کے باوجود تو خیال آیا کہ بھائی یہ اتنا سب کچھ پڑھنے پڑھا لینے لکھ لکھا لینے کے بعد دو رکعات نماز نہیں صحیح پڑھی جا رہی ہے دو رکعات نماز میں ہزاروں خیال آتا رہے ہیں یہ قیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے کم از کم آخری درجے کی بات تو یہ ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو بھی کوئی قیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے ابھی آپ اپنے کاروبار میں کام میں سمجھیں کہ ہم کو ہمارا مالک دیکھ رہا ہے استاذ دیکھ رہا ہے تو خالی جھومتا نہیں ہے یا یو اللہ دین آمنو یا یو اللہ دین آمنو یا خالی جھومتا نہیں ہے پڑھتا ہے بھی یہ زور زور سے پڑھتا ہے آواز سے پڑھتا ہے تاکہ سمجھیں کہاں واقعی میں پڑھ رہا ہوں اور مالک حقیقی نہیں دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے براہ برو تو کیسی نماز ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے پھر بھی وسوسے آ رہے ہیں پھر بھی وہ الرجیم والمردود کبنا کام کیے جا رہا ہے ساری تفسیر کبیر دھری رہی کچھ نہیں فائدہ ہو رہا ہوش آیا خیال آیا کہ بھائی چلنا چاہیے پہنچے اپنے زمانے کے شیخ کے پاس مدعا بیان کیا کیسے آئے جی اس لئے حاضر ہوا ہوں تو جب کوئی کھیت میں جنگل میں دھان چاول گے ہوں کو ڈالتا ہے کھیت کو جتائی اس کی جتائی کرتا ہے حل سے گھاس پھوس جو ہوتی ہیں وہ سب اسی میں چھوڑ دیتا ہے بیج ڈالنے سے پہلے پہلے کھیت کو اس لائق بناتا ہے کہ جو بیج پڑے تو اس کو کوئی گزند کوئی تکلیف کوئی نقصان گھاس وغیرہ سے نہ پہنچے تو ساری گھاس کو صاف کرتا ہے زمین اور مٹی کو نرم کرتا ہے خوب نرم کرنے کے بعد اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ اب بیج ڈالنے سے پہلے جمعے گا تب بیج ڈالتا ہے چنانچہ شیخ نے وہ گھاس پھوس جو طرح طرح کے علوم کی گھاس پھوس تھی فخر الدین رازی کے اندر اس گھاس پھوس کو توجہ کے ذریعے سے ختم کرنا چاہا تصوف کا بیج جب ہی پڑے گا جب یہ گھاس وغیرہ نہ رہے گی توجہ دی علوم رخصت ہونے لگے فخر الدین صاحب فرماتے رازی رحمت اللہ علیہ ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ فرمایا بھئی یہ تو ہوگا گھاس پھوس کے ساتھ ساتھ بیج نہیں ڈالا جا سکتا فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کی بھر محنت کی ہے ان علوم کے حسو حاصل کرنے میں منطق و فلسفہ علم کلام سارے علوم پر میں نے پوری زندگی لگائی ہے میری زندگی کی ساری کمائی یہی ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پسند آئیے شیخ نے کہا کہ جاؤ جاؤ پھر جاؤ چلے گئے چلے گئے چھوڑ کر کے وقت آیا آخری وقت آیا فخر الدین رازی کا موت جب آخری وقت آیا تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنے بڑا الرجیم رہتا ہے اول مردود شیطان ابلیس اسرید گرو گھنٹال جو ہے نا باوہ سب کا ابلیس علی اللہ نا سیدھے پہنچ گیا فخر الدین رازی کے پاس کہ یہ بہت بڑے مفسر عظم بہت بڑے ہیں تو ان کو ہم ہی چھیت کریں گے ان کو ہم ہی چھیت کریں گے پہنچ گیا اور اس نے اشکال کر دیا موت کا وقت سامنے اشکال کر دیا توحید کے بارے میں سوال کھڑا کر دیا بنیادی چیز کھڑی کر دی توحید اسی پر تو بنیاد ہے سب توحید پر بنیاد ہے توحید کا سوال کھڑا کر دیا کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے ثبوت پیش کرو اب فخر الدین رازی تو بہت قابل تھے بڑے فلسفی تھے بڑے امام تھے انہوں نے دلیل دیا دلیل پیش کر دیا ابلیس بھی تو بہت بڑا بےہودہ تھا تھا کہ ہے اب بھی ہے انہوں نے توڑ دیا دلیل ان کی ان کی دلیل توڑ دی دلیل ٹوٹ جانے کا مطلب کیا ہے آپ نے جو پیش کیا وہ غلط ہے نا دلیل ٹوٹ گئی آپ کا ہتھیار خراب ختم پھر دوسری دلیل پیش کی اس دوران میں وہ شیخ عاظم جو تھے شیخ جن کے پاس گئے تھے رازی صاحب نماز کیلئے وضو کر رہے لوٹا پانی لائے خادم گرا رہے ایک لوٹا پانی ہاتھ ہی دھونے میں ختم ہو گیا خادم پھر لوٹا لائے دھیان دھیان تو اللہ نے کہیں اور پہنچا دیا ان کا اللہ نے سارے راستے کھول دیئے کشف کے ذریعے سے اور تریک سن رہے ہیں شیخ کی فقر الدین رازی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے فکر پیدا ہوا فکر میں کیا ہوتا ہے ہوش نہیں رہتا پانی پا پانی گرائے جا رہے ہیں لوٹے پہ لوٹا ختم ہو رہا ہے پانی کا اور ہاتھ دھو رہے ہیں ہاتھ ہی دھو رہے ہیں ذہن وہاں ہے شیطان دلیل پر دلیل وہ دے رہے ہیں فقر الدین دازی اور یہ توڑتا جا رہا ہے توڑتا جا رہا ہے شیخ نے محسوس کیا کہ ابھی بالکل آخری وقت ہے ساس ختم ہونے والا ہے اور دلیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ شک پیدا ہے شک کو دور کرنے کے دلیل دی جاتی ہے ہے نا اور دلیل توڑ رہا ہے وہ تو توہید میں شک ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا ختم سب سے کچھ بھی دری باقی رہے گا شیخ نے اخیر میں دیکھا کہ یہ جانے والا ہے اور اس حالت میں جانے والا ہے تو لوٹا پانی کا لیا اور زمین پر دے مارا اور وہاں سے بول رہا ہے کہ کہے کیوں نہیں دیتا کہ اللہ بلا دلیل ایک ہے اللہ بے دلیل ایک ہے یہ فرمایا اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا راضی کے کان تک اور فوراں تنبو ہوا اور کہتے ہیں اللہ بے دلیل ایک ہے جان نکل گئی اتنی باتیں تو سنا دی گئی یہ آپ جانتے ہیں اصل کیا چیز ہے اس میں جو اصل ہے چیز وہ میں بترانے چاہتا ہوں یہ تو قصہ ہوا ایک ہے یہ جو فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے شیخ کی خدمت میں گئے تھے اور کچھ لے کے نہیں آئے وہ تھوڑی دیر کی حاضری بغیر کس کچھ حاصل کیے بغیر کچھ لیے چلے آئے تھے اس تھوڑی دیر کے حاضری کی یہ برکت تھی ایمان بچ گیا ساری زندگی کی محنت بچ گئی ایمان بچ گیا اس تھوڑی دیر کے صحبت کا نتیجہ ہے کسی صحبت کچھ مان کے آئے تھے نہیں صرف گئے چلے آئے کیا سمجھتے ہو مور بھی ہو آج کل کے نئے نئے مور بھی ہو کیا سمجھتے ہو تصوف کو مہدودی صاحب نے تصوف کو کا نام کیا دیا تھا نشے کی چیز چونیا بیگم چونیا بیگم کہا ہے نشا آور چیز نشا آج کل کے نئے لونڈے جو بدلسوں میں پڑھ کے آتے ہیں اگر یہ اپنی اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے حوالے نہیں کریں گے تو مہدودیہ سے بھی برا ہاتھ ہوگا ان کا یاد رکھیں کوئی نگرانی نہیں مدرسے میں جا رہے ہیں سو رہے ہیں نماز نہیں جماعت نہیں اور نماز پڑھو چار کی چار رکعات میں پوچھو ان سے کہ امام نے کون سے صورت پڑھائی ہے کچھ پتہ نہیں ہاتھ بادے ہیں دماغ کہیں ہیں ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ زندگی یہ ہے اسی لئے پڑھا لکھا آٹھ دس سال تک تم لوگوں نے اس لئے پڑھو علم صحیح حاصل کرو اور علم صحیح کے ساتھ فکر صحیح ہونی ضروری ہے فکر صحیح اور فکر صحیح کا مطلب کیا ہے کسی عالم کسی ولی کامل کا ہاتھ پکڑو ان کی صحبت اختیار کرو تم سمجھتے ہوگی کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ارے بڑے بڑوں کا تو یہ حال ہوا ہے کہ علم نے بچایا ان کو علم نے بچایا علم کا غرور ایسا نشا غرور ہوتا ہے ایسا نشا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں سمجھنے دیتا فہنا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی شمس تبریزی کی غلامی اگر حاصل نہ ہوتی تو میرا تو کچھ بھی حال نہ ہوتا میں تو کچھ بھی نہ ہوتا چنانچہ جب تک شیخ شمس تبریزی زندہ رہے تب ہی تک ان کا دماغ ان کا ذہن ان کی بسنوی چلتی رہی مسنوی مولا روم موت مسنوی اور جہاں ان کا انتقال ہوا چھپ ختم ہو گیا سب مسنوی پوری نہیں کر سکے مسنوی پوری نہیں کر سکے ایک شیر بھی نہیں ادھا کہہ سکے وہ ایک شیر بھی نہیں کر سکے ایک شیر بھی نہیں کر سکے کچھ چھوڑا ہوا کام چھوڑی ہوئی مسنوی کو مکمل کیا ہے مولا مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کاندھلوی نے اس حصے کو پورا کیا ہے جن کے پوتے ہیں پوتے پر پوتے ہیں مولا راشد حسن نورول حسن راشد کاندھلوی کبھی جائیے تو کاندھلہ جائیے اس شخص سے ملیے اس دیوانے سے ملیے عجیب ذہن اللہ نے دیا ہے بہت محقق آدمی ہے اس وقت ہندوستان اور پاکستان کہیں سب میں سب سے بڑا محقق ہے وہ سب سے بڑا محقق بڑے سے بڑا محقق ان کی تحریر تحقیقی کام کا انتظار کرتا رہتا ہے مولانا مفتی الہی بخش کاندھلہ کے انہوں نے مسلمی مولانا روم کو مکمل کیا جب تک شمس تبریزی زندہ رہے سمجھا باتری مولانا روم کی باتری چارج ہوتی رہی باتری اگر چارج نہ کریں چلے گا جب مجھ کو موبائل دیا ایک شخص نے تو میں نے کہا بھئی ماشاءاللہ یہ تو اچھی بہت قیمتی ہے اتنی قیمت کا روم موبائل ہے توٹ صاحب اب وہ دو تین تین چار دن کے بعد میں سب ملاتا ہوں تو کچھ ہوتا ہی نہیں کچھ نہیں میں نے کہا ارے بھئی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو کسی نے دیکھا کہا کہ اس میں تو باتری چارج نہیں ہے میں نے کہا باتری چارج نہیں ہے کیا ہوتا ہے کہیں بھئی اس میں باتری ہوتی ہے اس کو چارج کرنا پڑتا ہے اس میں پیسہ دینا پڑتا ہے ہر مہین اتنا چارجنگ کے لئے تو میں نے کہا کیا فائدہ پھر اس کا ہٹا ہوتا ہوتا تو باتری روم رحمت اللہ علیہ کے باتری جو تھی وہ چارجی اس کی چارج ہوتی تھی کہاں شمستبرزی کی خدمت میں جا کر ان کا انتقال ہوا باتری فیل باتری فیل تھنڈی ہو گئی بتائی اتنا بڑا شائد اتنا بڑا شائد اور ایک شیر نہ کہہ سکے ایک شیر بھی ان کی انتقال کے بعد کیا سمجھ رکھا آج کل کے نوجوانوں نے اخلاص عمل اصل چیز ہے اخلاص عمل اور یہ دولت جو ہے آخری دولت ساری انسانیت ہلاک ہو جائے گی صرف اہل علم باقی رہے گی اور اہل علم بھی نہیں بچیں گے ہلاکت سے ہاں جو اس میں عمل کرنے والے ہیں علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں اور عامل بھی عمل کرنے والے بھی ہلاکت سے نہیں بچیں گے الا المخلصون اخلاص عمل اخلاص والے حضرات جو ہوں گے مخلص مخلصین وہ بچ سکتے ہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے اخلاص کی دولت مل جائے تو حضرت والا حضرت بھی فرمایا کرتے تھے بہت فرمایا تھے کہ اپنے اپنے اخلاص کا ذرا جائزہ بھی لیتے رہو جائزہ بھی لیتے رہو کہ اخلاص کی بیٹری چارجنگ یہ ضرور تو نہیں ہے ذرا سے مسئلے میں ختم ہو جاتا ہے اخلاص تو بہت نازک چیز ہے والمخلصون عرا خطرین تو اخلاص عمل کی جو دولت ہے آخری دولت یہ انہی خانقاہوں ملتی ہے انہی خانقاہوں ملتی ہے میں صاحب خانقاہوں میں تو کیا ہے صاحب کام لیتے ہیں بہت کام لیتے ہیں میں اتنا بڑا عالم ہوں اتنا بڑا قاری ہوں ہاں ہاں بڑا قاری ہوں تار بھر کا ہوں مجھ سے کہتے ہیں ذرا پانی لیا مجھ سے پانی بھنگا رہے ہیں مجھ سے کام لے رہے ہیں میں اتنا بڑا عالم ہوں ان کو پتہ نہیں میں کتنا بڑا عالم ہوں یہی تو مصیبت ہے اور کیا بڑے عالم ہو آ گیا کبر ابلیس جس وجہ سے مار کھایا ہے مارا گیا ہے کس وجہ سے مار کھایا ہے ابا وستقبرا وستقبرا کبر ابلیس کو کس چیز نہیں مارا کبر نے مارا آپ نے مٹی سے پیدا کیا ان کو اور مجھے آگ سے پیدا کیا مٹی کا تقاضی ہے پستی آگ کا تقاضی ہے آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا آپ معاچی کی تیلی جلائیے شہرہ اس کا اوپر جائے گا کسی بات کا آپ حکم دے رہے ہیں مناظرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کر رہا ہے ایک پست چیز کا سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں ایک عالی چیز عالی چیز کو خلقتنی من ناغ وخلقتو من طین یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کبر جو ہے کبر کبر نے مارا اس کو تکبر نے مارا تو پھر ابلیس کیا کرتا ہے جو انسانیت کے خلاصہ ہوتے ہیں یعنی علماء اکرام انسانیت کے خلاصہ خلاصہ انسانیت علماء اکرام سب سے پہلے ان کی گت بنانی کوشش کرتا ہے ابلیس ان کو اگر ہم برباد کر دیں تو ہزاروں برباد ہو جائیں گے اس لئے عالم کے پیچھے ضرور پڑتا ہے سب سے بڑا حربہ سب سے پہلا کام ابلیس کا ہے اولین کام ہے طالب علم کو طالب علم سے باز رکھنا نمبر دو کا کام ہے اختلاف ذات البین رشتداریوں میں درار پیدا کر دینا اختلاف پیدا کر دینا رشتداروں میں تو سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے جو خلاصہ انسانیت ہوتے ہیں علماء اکرام اور علماء اکرام کہ اندر وہ کونسی بات پیدا کرنا چاہے گا جس سے وہ خود مارا گیا ہے جس چیز سے وہ مارا گیا ہے وہی مرض پیدا کرے گا جس مرض سے وہ مارا گیا جس مرض میں وہ مختلع ہوا کبر کا مرض وہی چیز عرماء اکرام میں پیدا کرتا ہے میں اتنا بڑا علی میں اتنا بڑا علی ٹوپک کبھی جو ہے ٹوڑینر ہے کبھی ہر دم سیدھی رہے اور صاحب دکھتے رہے ہیں آئینہ کرتا صحیح ہے کرر سب صاف ہو بالکل میں اتنا بڑا علی میں اتنا بڑا علی یہ کیا چیز ہے یہ اتنا بڑا علی یہ ہے کیا کبر ہے یہ حضرت صاحب کبر کیسے ہو گیا یہ اور کس کو کبر کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں کبر بھائی جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اصلاح اتنی سختی کے ساتھ کی جاتی ہے آپ بہت بڑے علی میں ہیں تو آپ سے کہا جائے کہ صاحب یہ مسجد کے کافرش جا کے بچھائیے آپ یہ جو جوتے اتارے ہیں نا نمازیوں نے ان کے جوتے سیدھی کرو پہلے حضرت تھانوی رحمت اللہ رہے سے کسی نے کہا کہ حضرت میں اجازت دیجئے تو میں ایک بات عرض کروں حضرت فرمایا ہاں کریے فرمایا کہ آپ کی شخصیت اور مولانا مودودی صاحب بھی بہت بڑے آدمی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں مل جائیں دونوں قریب آ جائیں مل جائیں حضرت نے فرمایا ہاں اچھا خیال ہے آپ کا اچھا خیال ہے تو ٹھیک ہے آپ بات کیجئے ان سے موجود صاحب پاس گئے وہ کہ آپ اتنے بڑے اور مولانا اشرف فرید تھانوی بھی بڑے تو مودود صاحب نے فرمایا کہ ہاں بڑے تو ہیں وہ اس پر شک نہیں بہت بڑے عالم ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مل جائیں یہاں بھی کہا وہاں بھی جا کے کہا مودود صاحب نے کہا کہ ہاں بات تو اچھی ہے بات کرو اب ادھر سے پھر آئے کہ اس حضرت موجود صاحب راضی ہیں آپ سے ملاقات کرنے کیلئے راضی ہیں ملنا چاہتے ہیں ملیں گے اب حضرت تھانوی نے وہ جو قبر کا کیرہ ہے ان کے اندر تھا اس کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا کہ شرط ہے وہاں تو کوئی کام بغیر شرط کے ہوتا ہی نہیں تھا سانس بھی لیجئے تو شرط کے ساتھ لیجئے بڑا مشکل ہوتا تھا ان کے یہاں آنا جانا آپ کو انہی داری بہت ہے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے ایک میلٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے یہ نیل چلی جائے گی تو حضرت تھانوی کے ہاں شرائط بہت تھی بہت شرائط شرط رگائی ایک شرط ہے مہدوی صاحب کے لیے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں سب سے کہیں اعلان کریں کہ آپ سب حضرات میرے دعا کیجئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ سلام پھرنے کے بعد مسلیوں کے جوتے سیدھے کریں تو مہدوی صاحب فرماتے تھے فرمایا انہوں نے کہ جہاں تک دعا کی درخواست کی بات ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ جوتیاں سیدھی کریں وہی قبر وہی تکبر آ گیا انکار کر دیا نہیں بھائی یہ بات خلط ہے جوتیاں سیدھی کرنے والے ہم نہیں ہم تو جوتیاں دوسروں کو لگا دیتے ہیں ہم جوتی سیدھی کریں کسی کی یہاں سے بات بگڑ گئی بہت بڑے عاظمی سے مہران ابو العلا مہدونی صاحب نام ان کا نام کیا تھا ابو العلا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں انا ربکم العلا مہدون تو کہتے ہیں ابو العلا میں العلا کا باپ ہوں نام بھی عجیر بھئی نام ہی نہیں کوئی ملا ان کو اچھا نام رکھنے کا ابو العلا ابو العلا اس لئے علو اور قمر تو پہدائی ہوگا اگر کسی کامل ولی کا ساتھ نہ رہے تو ہی تو ہو گئی نام ہی میں بلندی بہت ہے اونچائی بہت ہے ابو العلا حضرت ابو سعید گنگوی رحمت اللہ علی کھیلنے کے لئے چلے گئے گنگو سے باہر جنگل میں پیاس لگی نوجوان تھے ابھی اللہ مزاج تھا کچھ نہیں پیاس لگی کبھی پانی یہاں کاملے گا بھائی بڑی پیاس لگ رہی ہے کسی نے کہا کہ بڑے میاں رہتے ہیں وہاں ایک چھپر ہے ان کا اس میں وہ رہتے ہیں وہاں پانی ملے گا ان کے پاس یہ بھاگے ہوئے گئے کہا کہ بڑے میاں بڑے میاں بڑے میاں پانی ہے پانی پانی ہے پی لیے یہ پانی ہے پانی گھڑے میں سے لیا پانی پیا اور پیارا جو تھا پیارا ڈھککن گھڑے کے اوپر اسے ایسے رکھا کہ ٹوٹ گیا جلدی سے کھیلنے بھی جانا تھا بھا پانی پیا اور پیارا رکھا ٹوٹ گیا پیارا ٹوٹتے ہی جو ہے بڑے میاں کا حال خراب رونے لگے رونے لگے ارے یہ تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا پیارا ٹوٹ دیا یہ تو بڑا رقصان کیا تم نے انہوں نے کہا کہ کیا ایک پیسے کا پیارا ٹوٹ گیا جان نکل گئی تمہاری دس پیالے دے دوں گا کہا نہیں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ شاب القدوس گنگوئی کی زمانے سے چلا رہا تھا وہ پیالا یہ ان کی ان کا تبرک تھا ہائے تم نے کیا کیا یہ سننا تھا کہ ان کو چونکوئے ارے ہمارے خاندان کا ایک پیالا ٹوٹ گیا تو بڑے میاں کا حال خراب رو رہے ہیں بیٹے رو رہے ہیں اور ہم کو اپنے خاندان کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں کبھی سوچا نہیں ہم کس خاندان سے ہیں وہاں سے جو ہے گوش اڑکوایا بھئی ہم کو تو کچھ کرنا پڑے گا اب تلاش ہوئی کی اسی خاندان سے اسی سلسلے کی کوئی بزرگ کہیں ہوں تو چلیں ہم وہاں ان کے پاس تلاش کرتے کرتے پہنچے ایک سلسلہ تھا ان کا وہاں پہنچیں ان کو اتراہ ہوئی کی ہمارے مورس عاظم مورس عالی کے پوتے آ رہے ہیں پوتے آ رہے ہیں تو ہاں تو صاحب عید ہو گئی عید بڑا انتظام بڑا انتظام خوب صفائی ستھرائی اور اپنے اوپر اپنے مسنت پر بٹھایا ان کو یہاں تشریف لائی یہاں تشریف لائی وہاں بٹھایا ایک دن خوب کھانا کھلایا خوب کھانا پیلا اچھا تھا اچھا ایک دن گزر گئے دو دن تین دن گزر گئے کھاتے پیتے موج مستی کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جناب ہم یہاں عزت کرانے نہیں آئے آپ کے پاس اپنی عزت کرانے کے لئے ہم نہیں آئے ہیں ہم تو اس دولت کو حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں جو آپ نے ہمارے مورس عالی سے لیا ہے اس دولت کے لئے ہم آئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں وہ اچھا یہ بات ہے تو اترو یہاں سے اٹھو یہاں سے جاؤ نیچے اترو اس دن سے ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی بیت الخلا بات روم اس زمانے کے بیت الخلا ایسے فرش نہیں ہوتے تھے کیسے ہوتے تھے کیسے ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے وہاں مٹی کے بڑے بڑے ڈلے رکھے جاتے تھے کلوخ کے لئے کلوخ کے لئے ڈلہ مٹی کا رکھا جاتا تھا اب بھی سانپور میں جا کے دیکھا یہ فرمایا وہاں جاؤ بدبودار جگہ وہاں جا کے بیٹھو اور وہاں جو مٹی کے بڑے بڑے ڈلے پڑے ہیں انہیں بیٹھ کے توڑو کلوخ بناو یہ ڈیوٹی دی ان بھی وہیں کھانا پہنچ جائے گا نماز کے وقت وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھو اور پھر وہیں بیٹھو ڈلے توڑو کھانا وہیں پہنچ جائے گا اوہ دال دال معمول اسی دال 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 پانی کی ڈال یہ کھانا دشارے کیا کرتے آگئے جب آگئے تو بہت بڑے خاندان کے ہیں یہ اس لئے بڑا بڑا کبرین کے اندر ہوگا تو اس لئے وہ کام لیا گیا ان سے مٹی کا ڈڑا توڑا جا گیا کلوخ کے لئے چھے مہینے گزر گئے تو بھنگن سے کہتے ہیں جو پاکھانا اٹھاتی تھی صاف کرتی تھی بھنگن بھنگی کہ بھائی تم ایسا کرو کہ جب پاکھانے کا ٹھوکر لے کر چلو باہر تو ان کے پاس سے گزرنا اس طرح گزرنا کہ جیسے تم اس کو پاؤں میں کوئی ٹھوکر لگ گئی ہے تمہیں اور تم گرتے گرتے بچی ہو اور اس کے پاکھانے کا کچھ حصہ ان کے اوپر گر جائے تھوڑا سا تو انہوں کہا بھی نے کہ حضرت کیا کہ رہے ہیں وہ تو ہماری پٹائی کر دیں گے وہ کہا نہیں نہیں خیر اس نے ایسے کیا تو کچھ گر گیا ان کے اوپر بھی کپڑا پڑا صاف کر کیا جب خراب ہو گئے تمہارا ایک تو ویسی ڈڑا تلوار رہے ہیں بیٹھے بیٹھے اور اس پر ہماری یہ عزت ہو رہی ہے کہ تم بھی احتیان سے نہیں چلتی ہو ڈانٹ پڑی بھاگی وہاں سے چلتی بھاگی مجھا کیا بات ہے کہا مار کھاتے کھاتے بچے ہم تو مار کھاتے کھاتے بچی ہیں توڑو توڑتے رہو ابھی پاس نہیں ہو رہے ہیں فیل ہے امتیان سہمائی سہمائی امتیان تھا فیل ہو گئے پھر پڑھو سال لوٹ گیا پھر سے پڑھو توڑ رہے ہیں کچھ اور دن گزر گئے اب پھر کہتے ہیں بڑی بی سے کہ بی ایسے ہی تم ٹوکرا لے کر پاکھانے کا چلنا اس کے پاس سے اور اس طرح سے گزرنا جیسے تم کو ٹھوکر لگ گئی ہے اور تم گر پڑھی ہو گر جانا اور پورا کا پورا ٹوکرا ان کے اوپر گر جائے سہمائی امتیان میں کتنا سبق ہوتا ہے وہ تنہی چھوٹا چھوٹا پرچہ بھی بنتا ہے سوال کا اور سالانہ آتا ہے تو پوری کتاب کا پرچہ کھنگال کے بناتے بڑے بڑے سوالات ہو ہے کہ نہیں بھائی ملویو اب کیا سوال دیا پورا کا پورا ٹوکرا پاخانے کا ان کے اوپر ہی گرے سر پر تو بڑی اب کی طبعہ تو جان نہیں لے گئے وہ ہماری کیا کہہ رہے ہیں آپ کہانے نہیں فکر نہ کرو چنانچہ اس ہی کیا اس نے اب بجائے اس کے اپنے اوپر کی غلازت کو ہٹاتے وہ وہ کہنے لگے ارے تم کو چھوٹ نہیں لگی گر گئی تم شاید میں نے کچھ ڈالا وڑا رکھ دیا تھا غلط اس سے تم کو ٹھوکر لگ گئی میرے بے احتیاطی کی وجہ سے گر پڑی چھوٹ تو نہیں لگی چھوٹ تو نہیں لگی اس ہی کے پیسے پڑا اب اب بھاگ کے آتی کہتی میاں صاحب یہ تو بدل گئے پہلے تو یہ ہوا تھا اور اب تو میری خیریت معروف کرنے لگے اب ٹھیک ہوا اب سالانہ میں پاس ہو گئے ششمائی میں پاس ہو گئے آخری جن جان ایک اور باقی ہے ٹریننگ ٹریننگ کورس کپڑے دیئے اور کہا کہ جاؤ غسل کرو یہ کپڑے بدلو کپڑے بدل کر کے آئے فرمایا کہ یہ دو کتے ہیں قلب قلب حفظہ بڑے زبردست قسم کے کتے بلڈان کتے یہ لے جاؤ ان کو جنگل میں ان کو چراؤ سیر کراؤ اور دیکھو رسی ان کی ہاں سے چھوٹے نہیں تمہارے دو دیا اچھی طرح مضبوط پکڑ لینا بہت طاقتور ہیں یہ کتے چھوٹنے نہ پائے رہی خبردار ٹھیک ہے کتے چرا رہے ہیں شاہد عبدالقبض گنگوئی کے خانواد صاحب زادے ہوتے پاتے کیا کر رہے ہیں پہلے تو ٹوکرا جو ہے وہ سر پر لیا پاکھانے کا اس کے پر آپ کتے چرا رہے ہیں چلے گئے لے کر کے ان کتوں نے دیکھا دو خرگوش کیا خرگوش خرگوش دیکھا ایک نے دیکھا خرگوش ادھر ہے ایک دوسرے نے دیکھا ادھر اب دونوں دونوں طرف بھاگے خرگوش کے پیچھے دونوں کتے بھاگے دونوں دو سند اب کیا کریں خود تو دال روٹی پتلی دال کھا کھا کے ویسے دوبھلے کمزور ہو گئے تھے ایسے دو موٹے موٹے کتے کھیچ رہے ہیں اپنی طرف ادھر کھیچ رہے ہیں اب فرمایا جا کہ رسی چھوٹنے پاوے تو کیا کیا دونوں کی رسی کو اپنے کمر سے لپٹ لیا کمر سے لپٹ لیا اب کیا ہے وہ ادھر کھیچ رہا ہے ادھر کھیچ رہا ہے اور گر پڑے مٹی پتھر لکڑی لہو لہان ہو گیا جسم ان کا جب دونوں کتے تھک گئے بلکل دوڑتے دوڑتے تب جا کر رکے اور یہ پکڑ کر لے آئے سر سے پاؤں تک خونم خون اور جا کے سر جھکائے کھڑے ہو گئے کیا بات ایک کتوں نے خرگوش دیکھا بے قابو ہو گئے میں ان کو سبھان نہیں سکا اب امتحان میں یہ آخری امتحان تھا ٹرینڈنگ کورس پاس ہو گئے اور اس کے بعد غزر کروا کر خرقہ جو ان کو مل رہا تھا اوپر سے ملتا چلا رہا تھا وہ لباس اٹھا کر دے دیا اور کہا لی یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے ہیں یہ آپ کی امانت ہے اب خلافت آج کل کا کیا حال ہے خلافت لینے کیلئے خواب دیکھتے ہیں حضرت ہم نے رات خواب دیکھا کہ ہم اڑ رہے ہیں آپ آپ اڑ رہے ہیں آسمان پر آپ اور ہم بھی آپ کے جوتے کی پیچھے پیچھے اڑ رہے ہیں اب پیر صاحب کیا کریں گے اب تو دینا پڑی خلافت کے نہیں پڑے گی کیوں دینا پڑے گی ہم کو زمین پر ٹھیک سے چلنا نہیں آیا اب تک ہم کو آسمان پر اڑا رہا ہے تو بہت اوجاہ کیوں بھائی زمین پر چلنا تو آیا نہیں پاسمان پر اڑا رہا فور خلافت مل جائے گی اب یاد ہے نا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا دیوبند میں یہ حالت چل رہی ہے اب مقابلہ ہے پیروں کے ہاں میں ہمارے کتنے خلفاء ہیں ان کے کتنے خلفاء ہیں ایک حاضری میں ایک ملاقات میں خلافت ایک مزاق بنا لیا ہے لوگوں نے طریقت کو ایک مزاق تجارت بنا لیا ہے طریقت کو ایک تجارت بنا لیا ہے دیکھو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں اپنی صرف چار کو اجازت دیا ہے چار خلیفہ ان میں صرف چار پوری زندگی میں انہی میں تھے ایک مولا ذرغام الدین صاحب تھے مظفر نگر کے تھے شیخ الہند نے فرمایا کہ فیضہ بعد میں جاؤ فنا گاؤں میں وہاں جا کے تعلیم کا کام کرو وہ گئے وہاں اور مکتب میں پڑھاتے رہے ساری زندگی وہی رہ گئے وہی مزار بنا ان کا شیخ الہند انگریز کوئی دشمن تھے نا انگریز دشمن تھے تو پھر شیخ کی دشمنی کا حال یہ تھا پھر مرید میں کہ کبھی اس نوٹ کو اس روپے کو جس پر انگریز کی تصویر ہوتی ہے روپے سکھا کبھی چھوہ نہیں زندگی میں اپنے ہاتھ کبھی چھوہ نہیں کبھی دو سنوں سے درواتے تھے پیش اٹھا کے دو کبھی اگر کوئی فقیر آتا اور کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں تو کاغس سے کاغس سے کپڑے سے اس کو روپے کو پکڑتے تھے اور اس طرح دیتے تھے انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ایسے ایسے خلفات صرف چار تھے اب تو ہے ایک دو مہینے میں چار سو اگر نہ بھرے خلیفہ تو کیسے ہماری بلڈنگ تیار ہوگی بلڈنگ تیار ہوگی اور بلڈنگ تیار کرتا ہے پیر آج کل کا کس نام سے خانقہ بنے گی خانقہ بن رہی ہے خانقہ بن رہی ہے خانقہ بن نہیں خامقہ بن رہی ہے اب یہ تماشا ہو گیا ہے تو اولیاء یہ کاملین ہوتے ہیں جب اللہ نے حکم فرمایا کونو ماہ صادقین اتقل اللہ تو صادقین اگر نہیں ہوں گے تو کونو ماہ صادقین کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہیں اور رہیں گے قیامت تک قیامت تک کیلئے حکم ہے یہ قرآن کا تو قیامت تک اولیاء ایسے ملیں گے آپ کو صادقین ملیں گے تلاش کیجی آپ تحقیق کیجی ان کا دامن پکڑیے اس کے بعد جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا اپنے شیخ کو کہتے ہیں ہس کر کے کہ تمہارے ساتھ تو میں نے اتنی سختی نہیں کی تھی تم نے اتنا سخت مجاہدہ کرا لیا میری میری پوتے سے اتنا سخت مجاہدہ کرا لیا صادقین کیا جواب دیتے ہیں خامل خواب میں دیکھا سر جھکا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے دوستوں جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنی بڑا متقبر ہوگا عجیب سی بات ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آگئے گی آپ کی سمجھ میں نہیں آگئے گی یہ بات کیونکہ اسی بنگلہ دیش میں ایک جگہ میں نے کہا تو سوال کیا ایک بہت بڑے عالم نے اوہ بڑی پکڑی تھی ان کی اتنی بڑی گمبت سر پر گمبت باندھے ہوئے تھے آپ نے بات کہی کہ جتنا بڑا عالم ہوگا وہ بڑا متقبر ہوگا جس کا تو یہ مطلب ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ کبر کا بھی سبق پڑھایا جاتا رہا اس کو کبر کا بھی درس دیا جاتا رہا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا نے کہا بھائی آپ دھان کے کھیت میں گہوں کے کھیت میں جب چاول بچھاتے ہیں اور گہوں پیدا کرتے ہیں تو اس میں پہلے دانہ جو ڈالتے ہیں وہ بات میں جمتا ہے گھاس پہلے جم جاتی ہے کیا گھاس کا بیج بھی ڈالا تھا آپ نے یہ گھاس کہاں سے آگئی یہاں گھاس تو پہلے جم جاتی ہے کیوں جمتی ہے گہوں کے ساتھ گھاس کیسے جم گئی میں نے کہاں دیکھئے زمین جو مٹی ہے مٹی مٹی کی خاصیت ہے یہ مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اگائے گی وہ ضرور اگائے گی مٹی کی خاصیت ہے آپ راستے میں جائیے نہ کوئی گھاس بوتا ہے اس کے اندر نہ برسات نہ تو پانی کی سچائی کرتا ہے سب گھاس شاندار ذرقی سے بڑھتی چلی جاتی یہ زمین کی خاصیت ہے اگائے گی وہ اب کیا ہے کاشتکار کھیتی کرنے والا پہلے دن سے اس گھاس کو کاٹتا ہے صاف کرتا ہے تاکہ گیہوں کو خراب نہ کرے گیہوں کے پودے کو خراب نہ کرے ہے نا یہ ہاں ہاں یہ تو ہوتا ہے اسی طریقے سے طالب علم الدین مدرسے میں جا کر کے اگر کسی اچھے استاذ کی صحبت نہ اختیار کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ استاذ اس گھاس پوس کو اکھارتا جائے گا ساتھ ساتھ ایسے میٹھو ایسے کرو تم کیا کر رہے اسے کیا بات بات پر جھڑکے گا روکے گا ٹوکے گا تمبی کرے گا یہی گھاس پوس اسی طریقے سے چھٹے گی وہ گھاس پوس چھاٹتا رہے گا یہ پڑھتا چلا جائے گا اور اگر کسی نے صحبت اختیار نہیں کی کسی در استاذ کی اور کیسا وہ استاذ کے پاس کیا جائیں وہ کام بہت لیتے ہیں پانے لیاؤ جڑو دو بستر بشاؤ یہ کرو وہ کرو ہر دم کام لیتے رہتے ہیں کبھی چین سے بیٹھنے دیتے ہیں چین سے اگر بیٹھنے دینا تو وہی جو دو منٹ چین سے بیٹھو گے برباد ہو جاؤ گا وہ باہر کھڑا ہے شیطان کا بھائی کہتا ہے ہاں 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 بادار چلوے ہاں 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 آش بے آش بے آش بے ہاں 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 دو منٹ کیلئے اگر فورصت دے دیا استاذ نے وہ وہ باہر کھڑا ہوا ہے لے جائے گا اٹھا کر کے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس لئے چوبیس گھنٹے نظر رکھتا ہے استاذ تو وہ غاس پھوس ساکھو رہتی ہے اور نہیں تو وہ غاس پہلے جمتی ہے آگے بڑھتی ہے تیز پاوتے سے تیز جلدی آگے بڑھتی ہے تو یہ علم کے ساتھ ساتھ قبر کا پودا بھی چلتا رہتا ہے اگر کہیں کٹائی چھٹائی نہیں ہوئی تو وہ اس سے آگے جاتا ہے تو سب سے بڑا عالم جو ہوگا اس سب سے بڑا بتکبیر بھی ہوگا لازمی ہے سمجھ میاوے چاہے نہ سمجھ میاوے سمجھ میاوے چاہے نہ سمجھ میاوے چھٹائی نہیں ہوگی پودے کے ساتھ ساتھ خاص پوز کی تو وہ زیادہ پہلے بڑھے گا وہ پہلے جمع ہے پہلے بڑھے گا دیکھ لیئے آپ کھیتباری میں جا کر کے اصل قوتے کو مار دے گا وہ جتنا بڑا عالم ہوگا وہ تنیب بڑا متقبر بھی ہوگا شروع سے اگر کسی اچھے استاز صاحب نسبت استاز کی خدمت محسر آ جاتی ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا ہے اور نہیں تو بربادی تو ہے اب آج گر کے لڑکوں کے ساتھ یہ تو معاملہ آئے مدد سنے اور کیا کسی کی خدمت نہیں کرتے کسی کی خدمت میں جاتے نہیں اور اس کے بعد جو ہے بہت بڑے عالم ہو کے نکلتے ہیں نہ نماز کا پتہ ہے نہ جماعت کا پتہ ہے بال سر پر ہیں پاکروں کی طرح سے پہجامہ کہاں جا رہا ہے اور کسی چیز کے کوئی پرواہ نہیں ہے اور صاحب دارورم دیومن سے فارغ ہیں ہاتھ ہزاری سے فارغ ہو کر آئے ہیں محمد علیہ السلام صاحب مدد سے سے فارغ ہیں جنت سے فارغ ہو کے ہو جاؤ کیا ہوتا ہے جنت میں تھے آپ کے آپ اببہ امہ ہمارے آدم و حبوہ علیہ السلام جنت میں تھے وہاں تو چھوڑا نہیں وہاں تو چھوڑا نہیں ابلیس نے اور یہاں محفوظ رہیں گے مدارس کا حال بڑا اچھا ہے مدرسوں کا حال بہت اچھا مدرسوں کا حال ہے وہاں سب جنید بغدادی آگے پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے معروف کرخی وہاں سبق پڑھتے ہیں آ کر کے آج کل کے مدرسوں میں کیا حال ہے مدرسوں میں ہونا ارے کیا حال ہے ارے جنت میں آپ کے اببہ نہیں بچے ہماری امی نہیں بچیں جنت میں لا تقربہ خادش شجرہ ہوا کیا ٹھیکار باہر کر دیا اور ٹھیک ہی ہوا جو ہوا اللہ کی طرف سے ہم آپ کہاں ہوتے ہیں اس وقت حقیقت آدم علیہ السلام و حضرت حبوہ علیہ السلام وہی رہتے تو ہم آپ کہاں ہوتے ہیں دنیا بنتی حضرت مطل صاحب سے کی زیارت ہوتی بنگلہ دے شماتے کچھ نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا اس لئے جو ہوا ٹھیک ہوتا اسی کو اردو کے شاہد نے ایک شیر کہا ہے حضرت حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی و عصا آدم رب و فغوا لغزش ہوئی مگر اس لغزش کو کیا کہو گے جو ہمارے تمہارے لئے فائدہ مند ہو گئی ہم تم پیدا ہو گئے پیدا نہ ہوتے کہتا ہے شائر ایک لغزش میں دھرائیے ایک لغزش میں سج گئی دنیا سمجھ گا رہا ہے یہ دنیا کا وجود کہہ سے ہوا آدم علیہ السلام جنت پر رہتے تو ہم کہاں رہتے ہیں ہم کہاں ہوتے ہیں بھائی کہاں ہوتے ہیں ہم یہاں ہم ڈاب کا پانی ملتا پینے کو مشریف بات کہاں کھا دے کچھ نہ ہوتا ایک لغزش میں سج گئی دنیا ادھر لغزش بھی شائر کہہ رہا ہے مگر بہت سمجھ کے کہہ رہا ہے ورنہ مودودی ہو جاتا ہے وہ بالکل جو مودودی دیکھا آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا قرآن کہہ رہا ہے گناہ کیا ارے بیوقوف گناہ عصا عیسیان کا یہ کی بانہ آتا ہے لوگات اٹھا کے دیکھو وَعَصَا عَدَمُ لَغزش ہوئی ایک لغزش بھی سج گئی دنیا کیا مقدس گناہ آدم ہے گناہ بھی کہہ رہا ہے شاید مگر مقدس بھی بتا رہا ہے کیا مقدس گناہ آدم ہے تو بھائی ابلیس تو اتنا کمینا ہے المردود والرجیم کیوں جنت میں نہیں بچ سکے وہ دونوں حضرات تو یہاں ہم آپ مدرسوں میں کیا بچیں گے مل صاحب اس لئے اگر کسی تعلیم نے کسی استاذ کی خدمت میں اپنے کو نہیں ڈالا تو بس خیریت نہیں ہے اس کی خیریت نہیں ہے بھائی اس لئے اپنے اپنی اولاد کا خیال کیجئے جہاں پڑھوائیے جاکے مدرسوں میں کسی استاذ کے حوالے کیجئے اس کے منت کیجئے اس کے ہاتھ جوڑیے اس کی خدمت کرتے رہیے استاذ کی تاکہ وہ آپ کی بیٹے کے ساتھ توجہ دے ورنہ اگر توجہ نہ ہوگی اور آزاد رہے گا تو ملزاہ کچھ نہیں ہوگا برباد ہو کر کہ گنڈا بن کے نگلے گا گنڈا بن کے نگلے گا خاص استاذ کی خدمت میں آپ کہیے ساتھ دعوت الوحق دے ہونا میں بہت اچھا مدرسہ ہے وہ اچھا ماحول ہے اچھا ماحول ہے ہردوئی میں حضرت ہردوئی زندہ تھے حیات تھے اور مولا ارشاد احمد صاحب مبلغ عاظم دارلوم دیوون نے اپنے بیٹے کو بڑے بیٹے کو ہردوئی بھیجا حضرت کی خدمت میں ہردوئی بھیجا مدرسے میں پڑھنے کے لئے حفظ پڑھنے کے لئے گنڈا بن کر کے آیا وہ حضرت گنڈا بن کر کے آیا گنڈا کہتے تھے مولا ارشاد صاحب کہ اگر یہ ہردوئی نہ گیا ہوتا تو شاید اتنا بڑا گنڈا نہ ہوتا پرباد ہو کے آیا وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا بڑے بڑے بال اس کے ہیں بدر الدین اجمل کے بمبئی میں وہاں کام کرتا ہے اور مولویوں کو گالیاں دیتا ہے مبلغ عاظم کا بیٹا ہردوئی میں رہا ہوا کچھ نہیں ہوا ہردوئی کچھ کیا چیز ہے دیونا کیا چیز ہے کچھ نہیں ہے خیریت چاہتے ہو تو کسی استاس کے حوالے کرو کسی استاس کے کھونٹے سے باندھو اس کو نہ تو یہ مدرسہ نہ وہ مدرسہ نہ یہ کچھ نہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ نہیں ہوگا برباد ہو جائیں گے رڑکے آپ کے آپ حضرات اپنے اولاد کا فکر کیجئے ایک ہی شکل صرف ہے کہ کسی استاس کے حوالے کیجئے مہتیم صاحب کیا دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے ان کو اپنے اصفار ہیں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے کیا کریں گے کسی استاس جو استاس پڑھاتا ہے رہتا ہے 24 گھڑے بدلسے میں اس کے حوالے کیجئے میرے رڑکے کو دیکھتے رہیے آپ تب کچھ امید ہے انہاں حالات مدارس کے بھی بہت خراب ہو چکے ہیں اور خراب تو ہو گئی بھئی قیامت تو آنی ہے قیامت ایسے آ جائے گی کہ یہاں فرشتے رہیں گے تو قیامت کیسے ہوئے گی یہاں فرشتے آگے بسائیں گے تو قیامت کیسے ہوئے گی اس لیے اتنی باتیں مدانے کیسے باتیں سب آ گئیں بہرحال پورا ٹائم نکل گیا اور زیادہ ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا الَّذی يُكَذِبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُرُّ وَلَا يَحُرُّ عَلَا قَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُرُّ وَلَا يَحُرُّ وَلَا يَحُرُّ عواد کی عدائیگی میں عواد نرم ہو پر ہو عواد جاری رہے جاری رہے اور نے سنائی دے وَلَا يَحُرُّ نہیں یہ آواز سنائی دے اس کا پیش معروف ہو بعض لوگوں کے بارے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تعلیم القرآن کا سلسلہ چلتا ہے ان کے ہاں مگر وہ مجھول ان کے ہاں تعلیم ہوتی ہے اور کیا اور کیا ہوتا ہے آپ ہی تو کہہ رہے تھے رات قلقلہ کی سلسلے میں بھی ان کو غلط فہمی ہے اس طرح کی باتیں ہیں تو میں قلقلہ کے بارے میں کل بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں اور مجھول پڑھنا جاہلانہ قرآت ہے بس ایک جملہ یاد رکھیے اور جہاں جہاں ہو رہا ہے میری ملاقات تو ہوئی تھی مگر گفتگو نہیں آئی مگر اب اگر ملاقات ہوگی تو ان کو بتاؤں گا میں کس نے گدارش کروں گا عصرہ کر لے اپنی یہ ہو رہا ہے حلقہ لگتا ہے کہاں ہوتا ہے جانتے ہیں نام مجھے بھی یاد ہے کیا نام عبدالحق صاحب نام مولانا عبدالحق صاحب کوئی ہے دو سال پہلے آئے تھے وہ جسر میں ملے تھے مگر وہاں تو کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئی نہیں انہوں نے سنایا بھی قرآن ہے اور کیا سند اجازت کیا لیا اس وقت بتائے نہیں گئے ہم کو کچھ مجھول پڑھنا جاہلانا قرآت ہے یاد رکھو عربی زمان میں کوئی حرف اور کوئی حرکت مجھول نہیں ہے یہ عجمیت کی دین ہے عجمیت کی دین ہے یہ عجمیوں کا طریقہ ہے عربیت کے خلاف ہے عربیت کے خلاف کہہ رہا ہوں عربیت کے قرآن تو بہت اونچی چیز ہے قرآن تو بہت اونچی چیز ہے قرآن کریم نے عربی زبان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچایا ہے عزت دی قرآن نے عربی زبان کو خود عربیت میں کوئی حرف اور کوئی حرکت مجھول نہیں ہے یہ عجم کی دین ہے عجم کی اس لئے اسلاح بھی کیجئے اور کوئی اس طرح کی بات ہو تو ان کو تردید کیجئے چاہے وہ کوئی بھی ہو موٹ کو گوڑ کی یہ قوت کے ساتھ معروف ہو جائے گا دا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْنُ لِلْمُشْلِينَ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَاللَّذِينَ 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 مِنْ مِنْ كُنْ حَلُّ خَلُّ عَلَى طَعْدُ احسنًا اللہ حافظ